اسلام علیکوی ویورٹس میں ہوں نائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیسٹین ہینڈ آج ہم حلیم بنا رہے ہیں جسے بعض لوگ ڈالیم بھی کہتے ہیں اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور لوگ بہت اس کو لائک کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو بارنے کے لیے بناتے ہیں ہم گھر میں گیسٹ آرہے اس کے لیے بنا جاتا ہے اید ہے اس کے لیے بنا جاتا ہے اور فنکشن ہے کو پارٹی ہے یہ ڈش بہت زبردست لگتی ہے ہماری ڈائننگ پہ تو میں نے سوچ آپ سے یہ ریسپی شیئر کی رہے ہیں تو ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈالے لیا ہے اس کے لیے اس پر مصور ڈالا ہے ماش ڈالا ہے چنا ڈالا ہے مونگ ڈالا ہے پتیلے میں پاک کلا کے پیوٹ پاک کلا سے پینے سا ریل نہیں یا ایم فرمولی کا ممکہ کریں اگر ہماری دالیں جو میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی ہے اس میں ہم یہاں پہ 3 لیٹر پانی ڈالیں گے اور اس کو اوورنائٹ کے لیے رکھ دیں گے جو گندو میں اس کو میں سپریٹ لی رکھ رہی ہوں اور اس کو میں اچھی سے واش کروں گے پہلے اور اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی بیکنگ سوٹا اس کو بھی ہم اوورنائٹ سوک کر لیں گے اب میں نے کچھ مسالے لیے ہم حلی مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے یہ چیزیں ساری لیے جس میں دارچینی ہے لونگ ہے اور اس میں ڈیفرنٹ جو مسالے جو میں نے آپ کو شیئر کر دی ہیں یہ ڈال کر ہم ایک پین میں ڈالیں گے تمام مسالہ جاوت کو اور ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے اس کو اب چوہ ہم اس سے ہلدی پاورڈ ڈالیں گے آدھا ڈیبل سپون ڈالیں گے آدھا ڈیبل سپون ڈال کر ہم اس کو تقریباً ایک گھنڈے کے لیے کک کریں گے اس کے اندر ہم اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے سٹی با سٹی بھی دیکھیں گا چھ تب تک ہم اپنا کورما ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کورکنگ اوئل لیا ہے دو کپ کے قریب میں نے آدھا کلو پیاس لیا تھا یہ پیاس میں گارنش کے لیے جو ہم حلیم پر ڈالتے ہیں اس کے لیے ریڈی کر لیتے ہیں اس ہی اوئل کو میں یوز کر دی ہوں اس میں یہ ہماری براؤن ہو چکی ہے پیاس اس کو بہت اچھے سے براؤن کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی ٹیشو پیپر یا کسی بھی نیوز پیپر پر یا کسی بھی ٹاول پر ڈال کر ہم اس کو تھوڑا درائی کر لیں گے اور اس کو ہم کھول کر لیں گے ساتھ ساتھ میں اپنے حلیم میں جو ڈالیں بوائل ہو رہی ہیں اس میں گھوٹنا ہلا دی جا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے چونکہ میں نے یہاں پر کوئی بلینڈر وغیرہ یوز نہیں کرنا اب کورما ہمارے ریڈی ہو رہا ہے اس میں میں نے چاپڈ انیا لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ساٹے کا لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے جنجر گارلک پیس ڈال دیا تھا چکن بریسلی ہے میں نے ایک کلو کے قریب وہی میں نے ہڈی بلے لیا ہے اور اگر آپ بول لے رہے ہیں تو آپ آدہ کلو بھی لے سکتے ہیں چونکہ یہ ہڈی بلے سے میں نے ایک کلو لیا ہے اس میں ہم کچھ سوڑ کر لیں گے یہاں پر سالٹ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اور یہ چیزیں ڈال کر ہم اس کو بھول لیں گے اپنے چکن کو لال مرش ڈال دیا ایک چمچ چونکہ میں تھری ہلتی اس میں بھی ڈال دیتی پیپٹی کا پاورڈر یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تقریبا ہاف تی سپون اور اس کو ہم ڈال کر اچھے سے فرائی کر لیں گے جیسے تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا چکن اس میں میں ٹوماٹو پیوری ڈال لوں گی ایک کپ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اور اس کو ٹوماٹو پیوری کے ساتھ فرائی کرنے کے بعد یوگرٹ اس میں ایڈ کروں گی میرا ہومائٹ یوگرٹ ہے اس کی بھی آپ کو لنک دسکرپچن میں مجھے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈال کر ہم اس کو جو ہے اچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھیں کہ ہمارا چکن پک رہا ہے اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے آدھا تی سپون اور ساتھ میں نے اس میں ٹاٹری پی ڈالی تھی اور ٹاٹری کی جگہ آپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈال لیں گے جیسے ہمارا اچھے سے بھون جے گا اس میں میں ڈیڑھ لیٹر یہاں پانی جائے گا ٹھیک ہے تین لیٹر پانی میں نے ڈالوں میں ڈالا تھا اور ڈیڑھ لیٹر پانی اس میں ڈالا ہے اس میں جو میں نے مسالہ ریڈی کیا تھا حلیم کا اور وہ میں نے جو سٹارٹنگ میں آپ کو اس میں ساتھ چیزیں شو کر دی تھی وہ میں نے بلینڈ کر لیا تھا وہ میں اس میں آدھا مسالہ ڈال دیوں کہ آدھا ہم رکھ لیں گے دیکھیں کہ مجھے یہاں پر تھوڑا سا پانی اور چاہیے تھا میں نے پانی اور ایڈ کر لیا تھا تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی اور گیا تھا اس ڈالوں کے اندر ٹھیک ہے وہ ڈال کر میں نے اس کو پکا لیا ہے اب ہم اپنی چکن شکل لیتے ہیں دیکھیں چکن ہمارا کافی حد تک ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم چکن کی بوٹنی اس میں سے نکال لیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس کی بولز اس میں سے سپرائٹ ہو جائیں اب جو اس کا باقی جو مسالہ تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جو ڈالیں ہم نے بوائل کی تھی اس کے اندر ڈال کر ہم اس کو پکائیں گا تھوڑا سا پانی اور اس میں جب بھی ہم پانی اور ڈالیں گے ہمیں گرام پانی بوائل بوٹر اس میں ڈالنا اپنے تھنڈا پانی یوز نہیں کرنا اس میں ٹھیک ہے یہ بوائل بوٹر میں چاہیے تھا یہاں پہ میں نے ایک لیٹر پانی اس میں اور ڈالا ہے تاکہ یہ چکن اور یہ دونوں چیزیں پک جو چکن شریٹ کیا تھا وہ بھی ہم نے ڈال لیا ہے اب جو ہم نے اپنی گارنیشنگ چاپ کر لیتے ہیں تب تک جب تک وہ پک رہا 45 منٹس ہم نے اور بکانا اس کو اب جو ہے میں نے چیزیں ریڈی کر لی ہیں گارنیش کرنے کے لیے اس میں لیمن ہے ہری میرچ ہے اور دھنیا ہے چلیں جی اب ہم اپنے حلیم چھک کر لیتے ہیں وہ تقریبا ریڈی ہو چکی ہے ہماری بہت اچھے سے مکس اپ ہو چکی ہے اور اس کے بہت اچھے ریشے بنے ہیں اور دال بہت اچھی بلینڈی کو میں نے اس میں کوئی بلینڈر یوز نہیں کیا آپ چاہیے تو بلینڈر یوز کر سکتے ہیں اب جو میں نے اس میں آئل تھوڑا سو اتارا تھا جب جو ہے چکن کو پکاتا وقت وہ میں نے ڈال لیا ہے جو میں نے گارنیش کی چیزیں ریڈی کی تھی اب دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے حلیم مسالہ ریڈی کیا ہوئے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال لیں گے سے میں نے تھوڑا چارٹ مسالہ بیٹ کر لیا تھا یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کر ہم گارنیش کر لیں گا اور سرف کریں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب اس کو ضرور رائے کیجئے گا جو اب اس کو کھائے گا ضرور بسند کریں گا اور تعلیق کریں گا آپ میری ریسپلی کو ضرور رائے کیا کریں اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کیا کریں اور مجھے کمنٹس ضرور کیا کریں اور اگر آپ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو فور ووچنگ میرے ویڈیو